ہاتھ رس کی ہاتھ رس کی گھٹنا سے پورا دیش صدمے میں ہے سوال پوچھے جا رہے ہیں آخر کیسے اتنے لوگوں کو ایجوٹ ہونے کے اجازت دے دی گئی کیسے بابا کی چرنوں کی دھول کے لیے 121 زندگی تباہ ہو گئی اب ان سوالوں کے بیچ خود سی ایم یوگی نے ہاتھ رس میں موچہ سنبھال لیا ہے اور ادھیکاریوں سے کئی راؤنڈ ہائی لیول میٹنگ کی ہے لیکن ہاتھ رس کی گھٹنا پر سیاست بھی خوب ہو رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ حادثے پر اب سیاست کس طرح ہو رہی ہے جن کے پریبار کے سدسیوں کی جان گئی ہے میں ان کے پرتوی اور ان کو اس دکھ کے سینے کی سکتی ملے ہاتھ رس کی روح کپا دینے والی تصویر جس نے ہر کسی کو اندر سے چھک جھوڑ دیا کیونکہ یہاں کسی نہ کسی کا کوئی اپنا کھویا ہے کسی کی ماں کسی کی پیتا کسی کا بیٹا کسی کی پیٹی کسی کی پہن موت بھگدڑ کے بہانے آئی اور سب کو چھین لے گئی اب اس گھٹنا کے بعد پردیش کے مکھی منتری ایکشن میں ہے ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں آدیش دے رہے ہیں دوشیوں کو بخشہ نہیں جائے گا اور جیڈیسل انکواری آئی پورٹ کے ایک ریٹائر جج کے اتھیکستہ میں ہوگی جس میں پرساسن اور پولیس کے بھی ریٹائر سینئر ادھکاریوں کو رکھ کر کے اس پوری گھٹنا کی تہم جا کر کے جو بھی اس کے لئے دوسری ہوگا انہیں اس کی سزا دینا موت کی بھگدر پر اٹھ رہے سوالوں کے بھی سی ایم یوگی نے صاف کر دیا ہے سرکار اس گھٹنا کی تہہ تک جائے گی اور سازش کرتاؤں یا پھر ذمہ دار کو کٹھور سزا دلائے گی حالانکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہاتھرس کی گھٹنا حادثہ ہے یا سازش ہاتھرس کی گھٹنا کا سازش کرتا کون ہے ذمہ داری تہے گھٹنا کے ذمہ دار کہاں ہے ان سب سوالوں کے جواب تلاشتے کے لئے خود سی ایم یوگی ادھکاریوں کے ساتھ ہائی لیول میٹنگ کر چکے ہیں اور ادھکاریوں سے ایک ایک کر جواب مانگ رہے ہیں دیکھیں کچھ لوگوں کی ایک پرگڑتی ہوتی ہے کہ اس پرکار کے دکھات اور دردنات گھٹناوں میں بھی بھی رازمیتی بھوڑتے ہیں اور ایسی لوگوں کی ایک فطرت ہے کہ چوری بھی اور سینہ چوری بھی یہ ہر وقتیں جانتا ہے کہ سجن کے فوٹوکٹس کے ساتھ میں ہیں ان کے رازمیتک سمند کن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو سوابھائی کروپ سے آپ لوگوں نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ریلیوں کے دوران اس پرکار کی بھگدر کہاں مزتی تھی اور کون اس کے پیچھے تھے اور مجھے لگتا اس کی تہمیں جانا آشتھ ہے لیکن دوسری طرف اس گھڑنا کے بعد سیاست بھی خوب ہو رہی ہے جہاں راجی صاحبہ میں کانگریس ادھیاکش ملکارجن کھڑگے نے اندھوشواس کو لے کر کانون بننے کی بات کہی وہیں سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یاداؤں نے بھی حادثے کے نندہ کی اور سرکار کو گھرنے کی کوشش کی ایسے جو حادثے ہو رہے ہیں بہت سے جگہ یہ بلائنڈ فیت پہ لوگ جمتے ہیں اور اس کے لیے کوئی کانون نہیں ہے یہ سب اگر آپ ایسے ایک بلائنڈ فیت پہ جو لوگ کچھ سمجھے بینا لوگ جاتے ہیں جا کر ایسا آج جو بڑا حادثہ ہوا 135 لوگ مر گئے ہیں تو اسی لیے اس کو ایک آپ کانون بنائیں جو حادثہ ہوا ہے پوری سرکار کی لاپروائی ہے پرشاسن کی لاپروائی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اترپردیس کی سرکار اور پرشاسن کے لوگ نہ جانتے ہوں یہ باتیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کے کارکم ہوتے ہیں بڑی سنکھیاں میں لوگ آ کر کے شامل ہوتے ہیں جو جانکاری سرکار کے پاس تھی اس کے بابیود بھی سرکار کو جو انتظام کرنا چاہیے تھا وہ انتظام نہیں کیا ہے اس لاپروائی کی وجہ سے جو جانے گئی ہیں اس کی ذمہ دار سرکار ہیں سیاست سے الگ اس گھٹنا کے بعد یوگی سرکار پوری طرح سیکشن میں ہے خود مکہ منتری پیڑتوں کا حال لے رہے ہیں دکھ بانٹ رہے ہیں اور ادھکاریوں کو آدیش دے رہے ہیں کہ ایک بھی ذمہ دار کو بخشہ نہیں جائے گا بیورو ریپورٹ نیوز ایچی ہاتھ رس کی گھٹنا پر جہاں سماج بادی پارٹی سرکار اور ویوستہ پر سوال کھڑے کر رہی ہے تو وہیں کانگریس سانسد عمران مسور نے راج نیتی نہ کرنے کی صلاح دی ہے آپ کو رییکشن سناتے ہیں گھٹنا بہت ہی حدہ ویدارک ہے اور یہ گھٹنا سرکار کی بفلتہ ثابت کرتی ہے کہ اس کارکم میں سرکشہ کی بہوستہ نہ ہونا یہ دکھاتا ہے اتر ودیس میں کانون نام کی کوئی چیز نہیں کانون بہوستہ کچھ ہے نہیں اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے کی گھٹنا نہ ہو اس گھٹنا کے جانچ کے آدیش دے دیا گیا ہیں جو دوشی ہیں ان پر کس طریقے کاروائی کا مانگ کرتے ہیں کیونکہ گھٹنا کی جانچ کے آدیش تو سرکار کھانا پوری کرتی ہے سرکار کو ذمہ داری لینا چاہیے اور اپنی سرکشہ بہوستہ کو ٹھیک کرنا چاہیے کانون بہوستہ کو ٹھیک کرنا چاہیے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں کر رہی ہے یہ سرکار کا کام ہے سرکار کا کام ہے یہ سرکار دے کرے ہمارا مقصد اس پر کوئی راجنیت کرنا نہیں ہے یہ اتنی دکھت گھٹنا ہے کہ اس کے اوپر راجنیت جیسے شبد کو میں استعمال بھی نہیں کر سکتا اس کے اندر پرباوی کاروائی ہونی چاہیے سب سے پہلے ان لوگوں کو جو مرتق پریوار ہیں ان کو اتنا معافضہ ملے چونکہ ادھیک تار اس میں مہلائیں مری ہیں ان کا گھر سب کا ڈسٹرب ہوگا بہت دکھت گھٹنا ہے تو سرکار پہلے ان کو معافضہ دے پھر اس کے بعد جانچ کرے اور فیصلہ کرے اس کو کیا کرے پھر اس کے بعد جانچ کرے